انٹرنیشنل اسلامی ریسٹ سینٹر تحجد پڑھنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اللہ رب رزت اس شخص کے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل رات کے قیام کو لازم پکڑو فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ یہ تم سے پہلے صالحین کا شیوہ رہا ہے فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهِيَ قُرْبَتٌ إِلَى رَبِّكُمْ اور یہ تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے وَمُكَفِّرُ لِسْسَيِّئَاتِ اور تحجد سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے وَمَنْ هَاتٌ لِلْآَسَامِ تحجد پڑھنے والا گناہوں سے بچتا ہے وَمَطْرَدَتٌ لِلْدَّائِ عَنِ الْجَسَدِ اور تحجد سے انسان کی جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں اسری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَ بَذَّمْ فَيُحْرَمُ بِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت قیام اللیل کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَ بَذَّمْ فَيَنْسَ بِهِ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے علم کی روشنی چھین لیتے ہیں وہ علم کا ایک دروازہ ایک باب بھول جاتا ہے وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَ بَذَّمْ فَيُحْرَمُ مِنَ الرِّزْقِ قَدْ هُيِّ أَلَهِ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس رزق سے بھی بساوقات محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لئے تیار کیا گیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا کہ تحجد بہت بڑی غنیمت ہے یہ عظیم نعمت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے مَن قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ جو رات کی طریقی میں دس آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا نام غافلوں سے ختم کر دیا جاتا ہے وَمَن قَامَ بِعَلْفِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتِبْ مِنَ الْغَانِتِينَ اور جو شخص رات کی طریقی میں سو آیتیں پڑھ لیتا ہے تو اس شخص کا نام قانتین میں لکھا جاتا ہے وَمَن قَامَ بِعَلْفِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتِبْ مِنَ الْغَانِتِينَ اور جو ہزار آیتِ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے وہ تو ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو خزانوں کا مالک بنا لیا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجد تو مومن کا شرف اور اس کی بزرگی کے نشانی ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء جبریل جبریل امین کا نزول ہوا فَقَالَ يَا مُحَمَّدِ اور وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ آپ کی زندگی اللہ نے جتنی لکھی ہے اتنی دیر تک آپ زندہ رہیے وَأَحْبِمَّن شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں ایک نہ ایک دن فراق تو ہوگا وَأَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيُمْ بِهِ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اسی کا ہی بدلہ کل قیامت کو مل جائے گا وَأَعْلَنْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ یقین کر لیجئے مومن کا شرف مومن کی بلندی اس بات میں ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں قیام کرتا ہے وَأَعْزُهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ اور اس کی عزت اور وقار اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ لوگوں سے مستغنی ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو فقیر اور محتاج سمجھتا ہے تو اللہ کا فقیر اور محتاج سمجھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کا خود احتمام کیا کس انداز سے قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى تورمت قدمان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے لئے کھڑے ہوتے آپ کے پاؤں سوچ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہِ متہارہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں فرماتی ہے کانا یقوم من اللیل حتى تتفطرت قدما آپ قیام اللیل کے لئے کھڑے ہوتے آپ کے پاؤں پھٹ جاتے فقالت عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں لیم تصنعو ہاتھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کائنات کے سرتاج آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْخَرُ اللہ تعالی نے تو آپ کے اگلے پشنے ہر گناہ کو معاف کیا ہوا ہے آپ تو پوری کائنات سے عالی ہیں آپ کو تو اللہ نے سب سے بلند بنایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اَفَلَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا اگر مجھے اللہ رب العزت نے کائنات سے افضل بنایا ہے تو میں بھی پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بننا چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے قیام اللہ کا احتمام کرنے والوں کے لئے نویت سنائی ہے کہ یہ جنت میں جائیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں لَمَّا قَدْمَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے وَرَعِيْتُ النَّاسَ قَدْ انجَفَلُ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ لوگ دوڑ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہہ رہے ہیں قَدْمَ رَسُولُ اللَّهُ قَدْمَ رَسُولُ اللَّهُ قَدْمَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنضُرُ میں بھی آیا کہ میں دیکھوں کون سی ہستی آئی ہے فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَ جب میری نظر آپ کے چہرہِ انور پہ پڑی عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّاب تو پہلی ہی نظر جب میری رخِ انور پہ پڑی تو میں پہچان گیا یہ مبارک چہرہ چھوٹا نہیں ہو سکتا وَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ اَن قَال میں نے سنا کہ آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا جو حکم دیا وہ یہ تھا یا ایوہ الناس اے لوگو افش السلام سلام کو عام کرو وَأَطْعِمُ الطَّعَام اور لوگوں کو اللہ کی رضا کے لئے کھانا کھلایا کرو وَاصِلُ الْأَرْحَان اور اشتہداروں سے اچھا سلوک کیا کرو وَصَلُّوا بِالْلَّيْرِ وَالنَّاسُ نِيَام اور جب لوگ گہری نین سو رہے ہوں تو تم تحجد پڑھا کرو تَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ بِسَلَام تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تحجد پڑھنے والا اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ الی السماء الدنیا حین يَبْقَعَ سُلُسُ اللَّيْلِ الْآخِرِ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے اور پھر فرماتے مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَجِبَ لَهُ کوئی ہے جو مجھے پکارنے والا میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں مَنْ يَسْتَغْفِرُنِ فَأَغْفِرَ لَهُ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں فَلَا يَذَالُ كَذَالِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرِ جب تک فجر کا وقت نہیں ہوتا اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں جو بخشش طلب کرتے ہیں ان کو معاف فرماتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جو اپنی راتوں کو اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں اور کائنات میں سب سے عالی حسدی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن اللہ رب العزت رفاقت نصیب فرما دے اور اس کے ہاتھوں حوض کوسر کا پانی نصیب فرما دے اور اپنے دیدار کا مستحق بنا دے